شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللکتتم من لسانی افقاف و قولی السلام علی رسول اللہ ناظرین یہ مرحبا رمضان کے سسلے کا دوسرا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہا ہوں میرا نام ہے علی احمد ٹوگر خوبصورت ساتھیں بالکل شروع ہو گئی ہیں آنے کو ہیں رمضان ایک ایسا خوبصورت مہنہ ہے جس میں میں نے پہلی اپیسوڈ میں بھی ذکر کیا کہ اللہ کی رحمتیں ہدایت اور ایسے ہیں جیسے سرچشمہ اس کا جو ہے وہ کھل جاتا ہے انسانوں کے لیے اللہ کی ذات ایک دس انسانوں کو بلا رہی ہوتی ہے کہ آؤ اپنے زندگیوں کو بدل لو آؤ اس قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کر لو آؤ میری آغوش میں آ جاؤ میری محبت میں آ جاؤ میری رحمت میں آ جاؤ میری رحمت کے نیچے اس کی رحمت جو ہے وہ سایہ فغن ہو جاتی ہے انسان کے اوپر رمضان انسان کی زندگیوں کو بدلنے کا مہینہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تین دفعہ آمین 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 کہا تو اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھایا رسول اللہ میمبر پر چڑھ رہے تھے آپ تغریر کے لیے کہ آج آپ نے خلافے معمول کچھ کیا ہے آمین یہ کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تین چیزیں مانگی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور وہ اللہ کی قربت کو حاصل کر کے اپنے آپ کو بخشوانا سکا برباد ہو جائے وہ شخص میں نے کہا آمین تو رمضان ایک اتنا امپورٹن مہینہ ہے مسلمانوں کی زندگی میں انسانوں کی زندگی میں کہ جو بھی اپنے خالق مالک یا اوریجن سے دور ہے یہ اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ آ جائے اور یہ اپرچونٹی بھوکا پر پیاسہ رہنے کی نہیں ہے بلکہ تقوی اختیار کرنے کی ہے اور تقوی بہت بڑے ایک ایک ایکشن کا نام ہے جو اپنی زندگیوں پر آپ نے اس میں معاملات بھی آتے ہیں اس میں عبادات بھی آتی ہیں اگر آپ عبادات میں پچھے ہیں تو آپ عبادات کو اپنی صحیح کر لیں معاملات کو ابھی اپنے ایک ٹھیک کریں جیسے مجھے بہت سارے ممالک کے اندر خاص طور پر جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں پہ زخیرہ اندوزی اور خاص طور پر ان دنوں میں چیزیں بہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگ افطاریاں کرواتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے کہ جو زخیرہ اندوز ہوتے ہیں انہوں نے مال کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے وہ پھر آستہ سارے لیز کرتے ہیں اور چیزوں کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جو روزہ ہمیں سکھا رہا ہے وہ تو تقوی سکھا رہا ہے اللہ کا ڈر سکھا رہا ہے وہ تو سکھا رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں ایمان کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے منافعوں کو کم کرنا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے بہترین سے مومن کا رزق اللہ کو بڑھا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں مومن کا رزق اس میں بڑھا دیتا ہوں وہ وہ نعمتیں جو ہم غیرے رمضان میں نہیں کھاتے ہیں وہ رمضان میں کھاتے ہیں جس کی وقت سے ڈیمانڈ جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے اور سپلائی اور ڈیمانڈ آپ کو پتا ہے کہ میرا بھی سبجیکٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرائسز ہائی کر دی جاتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے دنیا میں کہ رمضان کی وجہ سے زخیرہ اندوزوں کو زخیرہ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ وہ کٹھا ریلیز کریں مال کو اور پرائسز نیچے آ جائیں نہ کہ اس کو ہائپ دی جائے یہ میری گزارش بھی تھی سوال اس میں تو قرآن مجید اللہ نے یہ پوری آیت بڑی سورہ بہت ہی خوزر سورہ ہے جو اس بات کا اس میں ذکر ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے رمضان کے اندر نازل کیا اور اس میں پھر کچھ ساتھیں ایسی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے question بھی تھا کہ یا رسول اللہ ہم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں ہزار ہزار سال کی بھی تھی نو نو سو سال کی بھی تھی ہماری عمریں ہیں ساٹھ ستر ستی نوہ سال تو ہم اتنی عبادت نہیں کر پائیں گے اتنا اللہ راضی کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا مگر اللہ نے کیا کیا ہے کہ رمضان کے اندر ایک ایسی ساتھ ایک ایسی رات رکھ دی ہے لیلت القدر خیر من الف الشہر یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ہزار مہینوں کی عبادت تو ہزار مہینوں کو اگر آپ کالکولیٹ کریں تو میرا خیالہ کوئی اسی نوے سال کے بیچ میں کوئی سال بنتا ہوگا اور یہ جو دس دن کے اتقاف کی بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ ساد کو ڈھوننے کے لیے ویسے تو لیلت القدر رمضان میں کہیں بھی آ سکتی ہے مگر جو شواہد ملے ہیں کہ وہ آخری اشنے میں ہوتی ہے تو قرآن مجید کا مہینہ بھی ہے یہ عمل کرنے کا مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو درست کرنے کا مہینہ ہے اور یہ تذکیہ نفس کا مہینہ ہے تذکیہ نفس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیونکہ تذکیہ نفس جو ہے وہ بڑی امپورٹن ایسپیکٹ ہے دین کا قرآن مجید کی جو دنیا میں بھیجنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے یہ قرآن مجید کے اندر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے ربنا وَبَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَقِّهِمْ وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ایک جگہ یوزقی بھی آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارففہمایا کہ میں اس دعا کے نتیجے میں آپ کے ہمارے جو جد امجد یعنی سارے انبیاء کے جو سردار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں ایسے کہیں ہم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں مگر جہاں سے یہ ابراہیمی سلسلہ شروع ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ایک دعا کی ہے جس کو نقل اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ اللہ تو ان لوگوں میں ایک ایسا نبی بھیج جو کتاب لے کے آئے اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ نفس کریں تذکیہ نفس جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کا تذکیہ نفس کرتا ہے تو قرآن مجید کی آیات کو جب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوش خصوصیات رکھی ہیں جو سورہ یونس میں اس کا ذکر کیا ہے قد جا اکم موئزہ یہ موئزہ بھی ہے رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے قرآن مجید واز بھی کرتا ہے انسانوں کو دلوں کو نرم کرتا ہے اچھا واز کی حصیت ہے جیسے کسان جو ہے دیکھیں ایک ایک سخت زمین ہو اگر آپ اس کے اوپر بیچ ڈالنے تو اس سے تو کوئی درخت پیدا نہیں ہوگا اس کو پہلے نرم کیا جائے گا اس کے اوپر حلچ لائے جائے گا پھر اس کے اوپر سوہاگہ پھیرا جائے گا پھر اس میں جا کے بیچ ڈالا جائے گا پھر پانی دیا جائے گا پھر ایک پروسس ہے اس کا تو یہ جو زمین کو نرم کرنے کا پروسس ہے قرآن یہ بھی کرتا ہے موئزہ بھی ہے قرآن مجید قرآن مجید رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہدایت دنیا میں انسانوں کے لئے کس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اللہ اگر راستے میں خرچ کرنا ہے تو کیا چیز خرچ کرنی ہے تو قرآن مجید کا مہینہ بھی رمضان ہے میں تو میری تو معمول ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کو اس کی قرآن فہمی ہم نے پہلے دنیا اتقاب بھی کیا تھا اگر اس پروگرام کو میرے انکل دیکھیں کالگری کے اندر تو ہم نے سورہ آل عمران تک ہم نے تفسیر کے ساتھ تقابلی جائزہ بہت ساری تفسیر ہم سامنے رکھ لیتے تھے اور اس میں سے غروفی کرتے تھے کہ اللہ اس میں کیا حقابات آپ بھی ایسی کریں قرآن مجید کو کھولیں اس کو پڑھیں اس کی تلاوت کریں پھر اس کو سمجھیں پھر اس کو زبانی یاد کریں قرآن مجید جس طرح بہت ساری آیات آپ نے دیکھا ہے میں نے زبانی یاد کیوئے ہیں یہ وہی آیت ہے جو سارے علماء اپنے خطبوں کے اندر پڑھتے ہیں کیونکہ میں کوئی عالم تو ہوں نہیں میں تو ایک عام فہم مسلمان ہوں قرآن مجید کے اوپر غروفی کرتا ہوں اور اس کو زبانی یاد کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے اور پھر اس کے بعد اس کے معنی کو بھی اپنے ذہن میں لاکے اس کے اوپر غروفی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے ایک پورا مہینہ اللہ کی رحمت بلکل ایسے سمجھیں کہ آپ کے قریب ترین آ چکی ہوتی ہے پہلا عشرہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے باقی عشروں بعد میں بات کر لیں اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے اللہ غفور الرحیم ہے دیکھیں جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے وہ ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کیا ہے الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے انٹائرلی مرسیفل بھی ہے اور سپیشلی مرسیفل بھی ہے اللہ رب العزت نے اس قائنات کی جو تخلیق کی ہے پوری قائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمارا تک پہنچے ہیں انسانوں تک اور بھی ہوں گے لیکن ان میں سے جو سب سے بڑا نام ہے چوٹی کا نام جس کو الرحمن اس کے پر پورا ایک سورہ پوری آئی ہے الرحمن اللہ مالقرآن خلق الانسان و اللہ محول بھیان یہ اگر آپ دیکھیں الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے جس سے اللہ نے پوری قائنات کو تخلیق کیا ہے کیونکہ اللہ انٹائرلی مرسی فول ہے اور سارے انسانوں کے لیے وہ رحمت رحمت ہی رحمت ہے تو ناظرین کیونکہ پہلا آشرہ الرحمت کا آشرہ ہے تو اللہ الرحمن ہے پوری قائنات کو اللہ نے الرحمن سے تخلیق کیا ہے قرآن مجید بھی رحمت ہے میں نے آپ کو کہا یہ مععظہ بھی ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے تو ایک چھوڑا سا بریکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بارہ حاضر ہوتے ہیں مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان عوض باللہ میں نے شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا ہوسٹ علی ڈوگر آپ کی خدمت پر حاضر ہوں مرحبا رمضان کے نام سے یہ پروگرام سپیشل اپیسوڈز ریکارڈ کی گئے ہیں ٹیک ٹی وی پہ میں بہت مشکور ہوں ٹیک ٹی وی کا بھی اور ہمارے دوست دعو جان اور ان کی ٹیم کا بھی جنہوں نے یہ موقع فرام کیا کہ ہم آپ کے پاس یہ ایک سپیشل اپیسوڈ لے کے حاضر ہو جائیں تو بات ہو رہی تھی الرحمن اللہ انٹائرلی مرسیفل ہے رمضان کے پہلے اشرے کو قا گیا ہے رحمت کا اشرہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ روزے میں جب آپ تھوڑا بھوک پرداشت کرتے ہیں تو آپ کا شگر لیول تھوڑا لو ہو جاتا ہے اس سے تھوڑا چڑھ چڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے تو یہی تو انتحان ہے اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بہت غصے میں آ جاتے ہیں بعض لوگوں کے ہاں میں نے خاص بھی کچھ لڑتے ہوئے بھی لوگ دیکھیں غصے میں آ جاتے ہیں ابھی تو یہ اثر میں یہی تو سبر کرنا ہے جو طبیعت کے اوپر اس کے اثرات بھوک سے ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے میرے والدیں محترم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا نوجوان وہ ہے جس کو اپنے غصے پر کنٹرول غصہ شیطان کی علامت ہے اور شیطان کو کنٹرول کرنا یہی مردانگی ہے مردانگی یہ نہیں کہ آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دیں بلکہ مردانگی یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سنہ سبر ہو جائیں روزے کی روزہ آپ کو سبر سکھاتا ہے اگر آپ روزے دار ہوں آپ بہت سارے گناہوں سے اپنی نظر کیا آپ حفاظت کرتے ہیں آپ بہت سارے گناہوں سے بھج جاتے ہیں جھوٹ دگا بازی یہ ان سب کے خلاف ڈھال ہے آپ کے لئے مگر اگر اس کے باوجود بھی آپ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کے اللہ تعالی روزہ اٹھا کے موہ پہ مارے گا کہ مجھے نہیں چاہیے اس طرح روزہ یہ جو آپ رکھ رہے ہیں کہ بھوکا پیاسا تو رہ رہے ہیں مقصد تو اللہ کا آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے مقصد تو آپ کی پوری ٹریننگ ہے پوری لائف کی ٹریننگ ہے جو آپ نے ایمپلیمنٹ کرنی ہے اب باقی گیارہ مہینوں کے اندر بھی اور اس مہینے کے اندر بھی تو اس میں محبت کو پھیلائے جائے یگانگد کو پھیلائے جائے حامنی کو پھیلائے جائے ایک دوسرے اگزاد بھائی چارے کو پھیلائے جائے جن لوگوں کے درمیان لڑائی ہے جھگڑا ہے ان کو دلوں کو قریب کیا جائے دیکھیں جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے جو سب سے بڑا اعتراض اٹھایا تھا وہ تھا کہ یہ فساد کریں گے جہاں بھی آپ معاشرے میں دیکھیں فساد ہو رہا ہے اس فساد کو رکنا وہاں جا کے لوگوں کے درمیان دلوں کو جوڑنا رمضان کے لیے یہ بہترین مہینہ ہے ابھی میں شادی بھی گیا تھا اپنے بھانجے کی وہاں کچھ رشتے دوروں میں آپس میں بڑی چپلس چل رہی تھی وہ شادی کو ٹرنڈ نہیں کرنا چاہتے تھے تو میں نے کہا یار چلو میں چلتا ہوں بات کرتے ہیں ان سے جا کے تو میں نے ایک حدیث خوبصورت ان کو سنائی تو آپ یقین کریں ان کے دلوں کو اللہ نے نرم کر دی قرآن کے کچھ آیات ان کو سنائی کہ جو صلح رحمی ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے قطع تعلقوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو قرآن مجید موئزہ ہے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے یہ وہی کام کرتا ہے جو حل چلانے کا کام ہے پھر اس کے بعد بیڑ ڈالیں گے تو اس سے درخت پیدا ہوں گے لیلہاتی فصلیں پیدا ہوں گی فروٹ پیدا ہوگا تو قرآن مجید کو خوب پڑھا کریں اور مزے لے لے کے پڑھا کریں جب آپ قرآن پڑھیں تو پھر مزے لے لے کے پڑھیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو بڑے جسوں کہتے ہیں نا ایک تو میں نے جب قرآن سکھا تو میں نے یہ کوشش کرتا ہوں میں جتنا قرآن پڑھوں وہ اونچا پڑھوں اونچا پڑھنے سے دو چیزیں ملتے ہیں ایک تو آپ سنتے پڑھنے کی دس نکیہ ہوتی ہیں سننے کی نوے ہوتی ہیں جب آپ اونچا پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ اس کو سنتے بھی ہیں اگر میں دل میں پڑھ رہا ہوں تو سن نہیں رہا ہوں تو اس سے آپ کو ہنڈرڈ ملیں گی یہ ویسے مجھے کسی عالم نے باسم جائی تھی میں نے کہا یار تو قرآن پڑھنا ہی اوچھی آواز میں چاہیے اور پھر مزے لے لے کے پڑھا جائیں جیسے ایک آیت جہاں ٹھرتی ہے پھر دیکھیں اللہ کیا حکم دے رہا ہے اس کے مطلب کو سمجھیں پھر کوئی سکولرز کی تفسیر کو لے آیا مفسرین کی دیکھیں اس پہ تفہیم القرآن کیا کہہ رہی ہے اس پہ فیدلال القرآن کیا کہہ رہی ہے اس پہ معرف القرآن کیا کہہ رہی ہے اس پہ قدیم قنز الایمان کیا کہہ رہی ہے اس پہ قدیم مفسرین کیا کہہ رہی ہے اس پہ جدید مفسرین کیا کہہ رہی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کیونکہ جتنی بھی سائنسی علوم کی تحقیق ہے وہ آپ کو نئے مفسرین کے ہاں ملے گی اور جتنی عقائد کی پختگی ہے وہ آپ کو جو جتنے قدیم مفسرین کو آپ پڑھیں گے وہاں سے مل جائے گی آپ کو تو اب یہ آپ کا کام ہے یہ ایسا کام ہے کہ ہدایت تو کہتے ہیں نا کہ ایک جاگیردار کا بیٹا تو جاگیردار بن جائے گا مگر ایک عالم کا بیٹا بننے کے لیے عالم کے بیٹے کو بھی محنت کرنے پڑے گی ہدایت ایسی چیز نہیں جو جاگیردارانہ نظام کے تحت مل جاتی ہے یعنی اگر میرے والد محترم پیر صاحب سے تو میں بھی پیر صاحب ہو جاؤں گا حالانکہ لوگوں نے ایسا کیا ہے بعض جگہوں پہ کہ پیر صاحب کا بیٹا مجاور وہی بنے گا وہی گدی نشین ہوگا ایسا نہیں ہے عالم کے بیٹے کو خود علم حاصل کرنا ہے اس کو خود قرآن کا عالم بننا ہے تو یہ ڈیزائن نہیں ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر شخص کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ میری پکی غلامی میں آ جاؤں سمیٹ یور ساؤف پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے پورے کے پورے مجھے سمیٹ کرو مجھے یہ آدھا 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 تیتر آدھا بھٹیر نہیں چاہیے اللہ کہتا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤں اور میرے عبد بن جاؤں میرے بندے بن جاؤں میرے غلام بن جاؤں اور پھر جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے وہ ان کو گمرہی سے نکال کر ہدایت کے طرف لے جاتا ہے اللہو ولی اللذین آمنو یخرجوہم من الظلماتی تو اللہ ایمان لانے والوں کا دوست بن جاتا ہے اللہ محنت کس کا بھی دوست ہے اللہ محنت کس کا بھی دوست ہے اللہ ایمان لانے والے کا بھی ولی بن جاتا ہے وہ پھر اس کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے اور ہدایت مانگنے سے آتی ہے گڑ گڑانے سے بڑی چیز ہے کہ یہ زندگی تو ساٹھ ستنے سال کے اس کے بعد ایک لمبی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے بھی آپ کو اسی اتنی محنت چاہیے ہے آپ کو قربانی کا جذبہ آپ کے اپنے اندر لانا ہوگا یہ جو رمضان ہے اس میں ارادہ کیا جانا چاہیے کہ ہم قربانی کا جذبہ اپنے اندر لے کے آئیں گے اپنی ایمانیات کو کے لیول کو اوپر لے کے جائیں گے اپنے صبر کو اوپر لے کے جائیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے کیسے نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ صبر کرنے والوں کا دوست ہے اور روزہ صبر سکھاتا ہے گناہوں کے خلاف ڈھال ہے قرآن مجید اس میں پڑھا جانا چاہیے اور اپنے معمولات کو درست کر لینا چاہیے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے اور یہ ایک عبادت بھی ہے کیونکہ اللہ رب العزت جب کوئی بھی حکم دیتا ہے تو اس کے فوائد بے تحاشہ ہوتے ہیں ایک ڈیمینشن اس کی نہیں ہوتی ہے اس کی روحانیت بھی ہوتی ہے جسمانی فوائد بھی اس کے ہوں گے اس کے آپ کی طبیعت پہ بھی اثرات ہوں گے اس کے اس کی وجہ سے آپ کے جو ریلیشنشپ ہے وہ بھی بہتر ہوں گے یعنی یہ پوری طرح سے خیر ہی خیر کا مہینہ ہے جو جو رمضان ہے اور اس میں کتاب بھی اتاری گئی ہدایت بھی اتاری گئی رہنمائی بھی اتاری گئی رحمت بھی اتاری گئی معیزہ بھی اتارا گیا یعنی کیا نہیں ہے جو آپ کو رمضان سے اللہ نے نہیں دیا اور پھر یہ جو ٹریننگ اس مہینے سے ہوگی اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہے اور جتنی بھی اللہ نے یہ ریچولز بتائی ہیں چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے یہ ٹریننگ ان کی حیثیت ٹریننگ کی بھی ہے اور ریپورٹنگ کی بھی ہے جیسے نماز کو لے لیتے ہیں نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پانچ دفعہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا اور آ کے مجھے ریپورٹ کرے گا کہ اس نے معاشرے میں کیا کیا ہے یعنی اگر کہیں ظلم دیکھا تو کیا وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا اگر کہیں کوئی یتیم دیکھا تو کیا اس کی دادرسی کی اگر کوئی مسکین دیکھا تو کیا اس کو کھانا کھلایا اگر کوئی ہمسائے کو تنگ دیکھا تو کیا اس کی مدد کی یہ وہ کام ہے جس کی ریپورٹنگ کرنی ہے پانچ وقت اللہ کے پاس جا کے روزہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم ٹریننگ کروا رہا ہے اللہ تاکہ ہم سبر سیکھ لیں تاکہ پیوری فائی ہو جائیں تاکہ تقویٰ لے آئیں تاکہ یہ تمام اچھے ایٹریبیوٹ اپنی طبیعت پر پوزیس کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے مگر اگر ہم اس کو صرف بھوکا رہنا ہی سمجھ لیں اور رمضان میں یا غیر رمضان وہ تمام تقویٰ کے ایٹریبیوٹ جو اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے جو ہمارے اندر جو خاصیتیں پیدا کرنا چاہتا ہے اگر اس کو ہم نہ لے کے آئیں تو پھر تو ایسے سمجھیں کہ ہم نے ٹریننگ کی مگر اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا زائع کر دی ہم نے پورے پورے مہینہ ہم بھوک کے پیاسے رہے مگر اس سے ہم نے حاصل کچھ نہیں کیا اور یقین کریں ایسے بہت سارے روزہ دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث کے اندر ایسے بہت سارے روزہ دار ہوں گے بہت سارے نمازی ہوں گے جن کے کپڑے کی شکل میں اللہ ان کے موہ پہ وہ نمازیں اور نوزر اٹھا کے مارے گا کہ مجھے ایسی نمازیں روزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اصل میں تو اس کا مقضی نماز آپ کو اچھائی کی کاموں کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے رکتی ہے اگر آپ اچھائی گے کاموں کی طرف نہ آئیں اور برائی سے نہ رکیں تو پھر نماز کا تو صحیح مقصد پورا نہیں ہوا بلکل ایسے ہی روزہ ہے سبر سکھاتا آپ کو ظلم کے خلاف سبر سکھاتا ہے آپ کے ساتھ کو زیادتی ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے آپ کا پیوریفیکیشن آف ہارٹ کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں روزے کا مغز ہیں روزہ انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت پیدا کر دیتا ہے جو ظلم کے خلاف ڈھال ہے جو زیادتی کے خلاف ڈھال ہے جو آپ کو کھڑا کرتا ہے جو آپ کی ایمانیات کو مضبوط کرتا ہے جیسے صحابے کاف کھڑے ہو گئے تھے از کامو فقالو رب بن رب اسمہ باتی بلرس اقامت دین کا کام آپ کے اوپر آسان ہو جاتا ہے اللہ کے دین کا کام کرنا آپ کے اوپر آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو اچھائی کے طرف بلانا آسان ہو جاتا ہے برائی سے روکنا آسان ہو جاتا ہے خود روکنا آسان ہو جاتا ہے تو آج کی یہ خوبصورت ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضرت تھا مرحبا رمضان کے سلسلے کی انشاءاللہ یہ خوبصورت اور ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے اس وقت آپ مجھے اجازت دیں اور میری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان subscribe tag tv youtube channel and press the notification button مرحبا یا رمضان